دو دہائی قبل محترمہ رابیہ مون کے صاحبزادے محبوب مون، پروفیسر محمد عبداللہ اور معاشرے کے چند مخلص افراد نے عوامی صحت کی خستہ حالت، خصوصاً دماغی امراض کے شعبے کے حالات دیکھتے ہوئے ایک ادارے کے قیام کا ارادہ کیا اور دو ہزار ایک میں رابیہ مون میموریل انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا قیام ہوا چند افراد کی انتھک اور بے لوس محنت سے آج اس ادارے سے بیس لاکھ سے زیادہ افراد مفت علاج کی سہولت اٹھا چکے ہیں یہاں دماغی امراض جیسے مرگی، فالج، سیربرل پالسی، ڈیمنشیا، الزائیمرز، راشا، ریڑ کی ہڈی کی بیماری، کمردرد، سردرد اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے ادارہ غریب اور مستحق مریضوں کے لیے مناسب اور جدید علاج کی سہولیات فراہم کر رہا ہے جس میں مفتبی مشورہ، مہنگی عدویات اور مختلف قسم کے مہنگے ٹیسٹ جس میں ای ایم جی، ای ای جی، ان سی ایس، بیرہ، سی ٹی سکین اور ایم آر آئی شامل ہیں ادارے کا ایک بہت فال ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے جہاں جدید مشینوں اور ماہر تھرپسٹ کے ذریعے سے فیزیو تھرپی اور اکیپیشنل تھرپی کی جاتی ہے جدید مشینوں سے آراستہ جمنیزیم کی سہولت بھی معاشرے کے غریب مستحقین کے لیے مفت میسر ہے رابیہ مون انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز مکمل طور پر زکاة اور اتیاد کی مدد سے چل رہا ہے آئیے، اس نیک کام میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے تاکہ یہ طبی سہولت بغیر کسی تاتل کے اسی طرح مستحقین کو میسر رہے موسیقی